نیتنیاہو کی لاپرواہی کا نتیجہ ہماس کے حملے میں بارہ سو اسرائیلیوں کی موت کا ذمہ دار کون کیا ہوا تھا ایک سال پہلے یہ سب بتائیں گے آپ کو اس فیڈیو میں وستار پور وقت بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تمسکار میں ہوں آشی اسطری پارٹی آپ کے ساتھ اور آج اب ایک سال کا سمیں گزر گیا ہے جب سات اکٹوبر کو ہوا تھا وہ حملہ دراصل خون خرابے کے اتحاس میں لکھی گئی تھی یہ عبارت جو کبھی بھولائی نہیں جا سکے گی سات اکٹوبر دو ہزار تیس کو یہودی سمودائے پر دوتی وشویدھ کے بعد سب سے بڑا حملہ کیا گیا جس میں بارہ سو لوگ مارے گئے اور سیکڑوں لوگ گھائل بھی ہوئے اور اس حملے کا گھاؤ ابھی بھی رس رہا ہے قریب سو لوگ گازہ میں ایک سال سے بندھک بنے ہوئے ہیں اور ان بندھکوں کو رہا کرانے کے لیے اسرائیل کی سڑکوں پر پورے سال پردرشن ہوئے پردھان منتری بینجامن نتنیاہو کا گھر تک گھیر لیا گیا لیکن سرکار گازہ میں ستھائیدھ ویرام کی قیمت پر بندھکوں کی رہائی کے لیے تیار نہیں ہوئی اس ماملے میں امریکہ کا دباؤ بھی ناکافی ثابت ہوا اور ان بندھکوں کو رہا کروانے کے لیے اسرائیل کی سڑکوں پر پورے سال بھر پردرشن ہوتے رہے پردھان منتری بینجامن نتنیاہو کا گھر تک گھیر لیا گیا اور یدھ ویرام کے لیے سرکار تیار نہیں ہوئی اس ماملے میں کتنے ہی پریاس کیے گئے ناکافی ثابت ہوئے اراصل ایک سال میں اسرائیل نے حماس ہجباللہ پر کئی آپریشنز بھی کیے اور بیتر عویوار اسرائیل کے ہائفہ شہر پر حملہ بھی کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ہجباللہ نے پہلی بار اتری اسرائیل کے اس شہر کو نشانہ بنایا جس میں کم سے کم دس لوگ گھائل ہوئے اور لوگوں کو چھرے اور کانچ سے چھوٹ بھی آئی اور سبھی کو آس پاس کے اسپتالوں میں بھرتی کروا دیا گیا ہجباللہ نے تیبیریس شہر پر حملہ کیا اس میں ایک شخص گھائل ہوا وہیں ہجباللہ نے کہا کہ اس نے اسرائیل کے کارمیل ملٹری بیس کو بھی نشانہ بنایا ہے اور اسرائیلی ادھیکاریوں نے یہاں تک کہا کہ ہجباللہ نے رویوار کو لیبنان سے ایک سو بیس سے زیادہ راکٹس تاگے لیبنان میں اسرائیلی سینکو کا ہجباللہ کے خلاف گراؤنڈ آپریشن جاری ہے اور اسرائیل کے ایک اخبار کی ریپورٹ کے مطابق رویوار کو لیبنان کی بارڈر پر ہوئے حملے میں ایک اسرائیلی سینک کی بھی موت ہو گئے اور اس اٹیک میں سینک گھائل بھی ہوئے ہیں مرنے والے سینک کا نام ماسٹر سارجنٹ ایتے اجولے بتایا جا رہا ہے اور شلیہ اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بیتے ایک سال میں تاریخ در تاریخ کیا ہوا اور اسرائیل حماس حزباللہ کے دوند کی یہ تاریخیں گواہ ہیں شروعات ہوتی ہے سات اکٹوبر کے اس حملے سے جس کی شروعات میں ہم نے بات کی چرچہ کی آٹھ اکٹوبر دوہزار تیس کو اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ کی گھوشنا کی اور گازہ پٹی میں آپریشن آئرن سوائنز شروع کیا گیا اور نو اکٹوبر دوہزار تیس کو اسرائیل نے گازہ کی پورن گھیرہ بندی کا اعلان کیا بجلی بھوجن پانی ایندھن یہ سبھی سپلائی روک دی گئی تیرہ اکٹوبر دوہزار تیس کو جب اسرائیل نے گازہ میں رہنے والے دس لاکھ لوگوں کو دکشن کے طرف جانے کا آدیش دیا ستائیس اکٹوبر دوہزار تیس کو اسرائیل کا گازہ میں گراؤنڈ آپریشن شروع ہوا گازہ پٹی میں بینک لے کر گھسے اسرائیلی سینک اور یہاں پر انیس نومبر دوہزار تیس کو اسرائیل کی گازہ پر حملوں کے جواب میں یمن کے ہوتھی ویدرویوں نے لال ساگر میں جہازوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا چوبیس نومبر دوہزار تیس کی وہ تاریخ جب اسرائیل ہماس کے بیچ بندھکوں کی عدلہ بدلی کے لیے سیز فائر کیا گیا اور اسرائیل کے ایک سو پانچ اور فلسطین کے دو سو چالیس بندھکوں کو آزاد کیا گیا تو وہیں آٹھ دسمبر دوہزار تیس کو گازہ میں جنگ روکنے کے لیے سینکت راشتر میں سیز فائر کی مانگ کی گئی امریکہ نے ویٹو کیا اور بائیس جنوری دوہزار چوبیس کو گازہ میں ہماس سے جنگ لڑ رہے اکیس اسرائیلی سینکوں کی موت کی خبر ملی اور یدھ شروع ہونے کے بعد اسی دن سب سے زیادہ اسرائیلی سینک مالے گئے ایک اپریل دوہزار چوبیس سیریا میں ایرانی دوتا واز پر ہواہ حملہ کیا گیا اور ایران کے ساتھ ادھکاریوں کی موت اس میں ہوئی اسرائیل نے کبھی اس حملے کی ذمہ داری نہیں لی تیرہ اپریل دوہزار چوبیس کو ایران کا اسرائیل پر ڈرون اور مسائلوں سے حملہ ہوا اور اسرائیل نے زیادہ تر کو ہواہی میں مار گرایا یا روک دیا گیا انیس سو اکیانبے کے بعد سے اسرائیل پر پہلی بار کسی ودیشی دیش نے حملہ کیا تھا تو وہیں ساتھ مئی دوہزار چوبیس کو ازرائیلی سینہ رافہ میں گھسی ایجپٹ کی سیما سے لگے گازہ کروسنگ پر کنٹرول کیا اور اس سے گازہ کو ملنے والی سہائتہ رک گئی اکتیس اولائی دوہزار چوبیس ہماس کا یہ پولٹیکل بیورو چیف اسماعیل ہانیا جو ایران کی رازانی تہران میں ایک حملے میں مارا گیا اور اس کا عروب اسرائیل پر لگا حالکہ گازہ میں حملے جاری رکھتے ہوئے ازرائیل نے لبنان میں زمینی کارروائی شروع کر دی ہے سیریا، عراق اور یمن پر بھی حملے ہو رہے ہیں اور یہ دنیا کو وشو یدھ کے اندھے کوئے میں دھکیلنے تک کا کام کر رہا ہے آپ اس بارے میں اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں آپ کا ویلکم رہے گا کوئی رائے اس ویڈیو کے بارے میں یا ازرائیل اور گازہ اور حماس حزباللہ اور ان سبھی دوند کے چلتے جو پوری دنیا پر اس کا اثر پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں آپ کو ہم موقع دیتے ہیں ہمارے کمنٹ سیکشن میں آئیے اور اپنی رائے رکھئے